اسلام علیکم آج کیسے لیکچر کے اندر ہم بلڈ ویسلز کی ٹائپ، سٹرکچر اور فنکشن کو ڈسکس کریں گے یعنی بلڈ ویسلز جن کے اندر بلڈ ٹریول کرتا ہے ہماری بارڈی میں وہ کون کون سی ٹائپز کی ہیں ان کی سٹرکچر کیسی ہوتی اور ان کا فنکشن کیسے ہوتا ہے سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بلڈ ویسل کی ڈیفینیشن کیا ہے بلڈ ویسلز ایسے چینلز ہوتے ہیں ایسے راستے ہوتے ہیں ایسے پیسیجز ہوتے ہیں جن کے اندر بلڈ ٹریول کرتا ہے اور ٹریول کرتے ہوئے پوری بارڈی میں ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے یاد رکھئے کہ ہماری بارڈی کا جو بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہے وہ کلوزڈ سرکولیٹری سسٹم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بارڈی میں بلڈ جو ویسلز کے اندر ٹریول کرتا ہے وہ ویسلز سے باہر نہیں نکلتا بلکہ ویسلز کے اندر ہی ایکسچینج آف مٹیریل ٹیک پلیس ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے بٹ اس ویڈیو کے انڈ پر بھی ہم ایک پکچر سٹڈی کرنے ہی کوشش کریں گے جس سے آپ کو کونسپٹ کلیر ہو جائے گا سو بلڈ ویسلز کیا ہیں راستے ہیں جن کے اندر بلڈ ٹریول کرتا ہوا پوری بارڈی میں ڈسٹیبیوٹ ہو جاتا ہے اور ایکسچینج آف مٹیریل اکر ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری بارڈی کے اندر دو سرکٹ پریزنٹ ہیں بلڈ جن سرکٹ سے دو سرکٹ سے جاتا ہے یعنی ایک سرکٹ ہارٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے لنگس کی طرف جاتا ہے لنگس سے واپس ہارٹ میں ہنڈ ہوتا ہے اس سرکٹ کو ہم پلمنری سرکٹ کہتے تھے سو اس سرکٹ میں جو ویسلز کام کر رہی ہیں جن میں بلڈ ٹریول کرتا ہے ان ویسلز کو پلمنری ویسلز ہم کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں پلمنری آرٹری جو ہارٹ سے بلڈ کو باہر لے کر نکلتی ہے اور لنگس کی طرف جاتی ہے اسی طرح سے پلمنری وین جو لنگس سے ہارٹ کی طرف بلڈ کو لے کر آتی ہے سو ان ویسلز کو ہم پلمنری ویسلز بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسرا جو سرکٹ تھا وہ کیا تھا سسٹیمک سرکٹ تھا جو کہ پوری باڈی میں بلڈ کو ٹریول کرواتا ہے ہارٹ سے اور پھر واپس بلڈ کو ہارٹ کی طرف لے کر آتا ہے ان کو سمپلی ہم آرٹریز اور وینز کہتے ہیں اوکے جنرلی اگر ہم بات کریں تو بلڈ ویسلز کی تھری ٹائپس ہوتی ہیں آرٹریز وینز اینڈ کیپلیریز آرٹریز کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آرٹریز ایسی ویسلز ہوتی ہیں جو بلڈ کو ہارٹ سے باہر لے کر جاتی ہیں دور لے کر جاتی ہیں ویچ کیریز بلڈ آوے فرم دا ہارٹ اور یاد رکھئے جتنی بھی آرٹریز ہیں وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کو ہارٹ سے باہر لے کر نکلتی ہیں ہارٹ سے دور لے کر جاتی ہیں ایکسیپٹ پلمنری آرٹری صرف پلمنری آرٹری ایسی آرٹری ہے جو کہ دی آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کیری کرتی ہے سو یہ ایم سی کیوز میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے اور pulmonary artery آپ کو پتہ ہوگا کہ right ventricle سے جو vessel نکل دیا اسے pulmonary artery بولتے ہیں اور right ventricle میں deoxygenated blood ہوتا ہے سو یہ artery deoxygenated blood کو لے کر نکلتی ہے lungs کی طرف جاتی ہے وینز کی اگر ہم بات کریں تو وینز ایسی vessels ہوتی ہیں جو blood کو heart کی طرف لے کر آتی ہیں ایسی vessels جو blood کو heart کی طرف لے کر آئے انہیں وین کہا جاتا ہے اور ساری کی ساری وینز ڈی اکسیجنیٹر بلڈ کو ہرٹ کی طرف لے کر آتی ہیں ایکسیپٹ پلمنری وین صرف پلمنری وین ایسی وین ہے جو کہ اکسیجنیٹر بلڈ کو ہرٹ کی طرف لے کر آتی ہے یعنی پلمنری آرٹری نے ڈی اکسیجنیٹر بلڈ ہرٹ کی طرف پہنچایا سوری لنگس کی طرف پہنچایا لنگس کے اندر اکسیجنیشن بلڈ کی اور وہ اکسیجنیٹر بلڈ اب پلمنری وین دوبارہ ہرٹ کی طرف لے کر آ رہی ہے سو پلمنری ویسلز جو ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پلمنری آرٹری ڈی اکسیجنیٹر بلڈ کو کیری کر کے لے کر جاتی ہے ہرٹ سے باہر اور پلمنری وین ہرٹ کی طرف ڈی اکسیجنیٹر بلڈ کو واپس لے کر آتی ہے سو یہ وائس ورسہ ہے یہ والا سیناریو اور فولی آپ کو سمجھا رہی ہوگی وینز میں ایک اور چیز آپ کو دیکھنے کو ملی گئے کہ وینز کے اندر والز پریزنٹ ہوتے ہیں سپوز یہ وین ہے نا وین کیا کر رہی ہے بلڈ کو ہرٹ کی طرف لے کر آ رہی ہے سو اس طریقے سے یہ آ گیا ہرٹ سو اس طریقے سے وین کے اندر کیا ہوتے ہیں والز ہوتے ہیں تاکہ بیک وارڈ فلو آف بلڈ نہ ہو سکے کیونکہ وین کے اندر کوئی پشنگ فورس تو ہوتی نہیں ہے جو کہ بلڈ کو ہرٹ کی طرف لے کر جائے سو یہ والز کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بیک وارڈ فلو نہ ہو جبکہ آرٹریز میں ایک ہی والو ہوتا ہے جو آپ کو ایورٹک ویسل میں نظر آتا ہے اس کے بعد کوئی والو نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹریز میں ہرٹ بلڈ کو پمپ کر رہا ہوتا ہے سو ایک پشنگ فورس لگ رہی ہوتی ہے سو پشنگ فورس آٹومیٹیکلی بلڈ کو لے کر جاتی ہے پوری وارڈی میں سو اس میں والو کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے لئے آپ نے ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ وینز کے اندر موسٹ آفتہ بلڈ ہوتا ہے ہماری بارڈی کا سیمٹی پرسنٹ بلڈ وین میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور وینز تھنر ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں آرٹریز کی نسبت لیسٹ ریجڈ اتنی سخت نہیں ہوتی جتنی آرٹریز ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وینز کے اندر بلڈ کا پریشر کافی کام ہوتا ہے فائنلی کیپیلیریز کو دیکھتے ہیں یہ سمالیسٹ ویسلز ہوتی ہیں بلڈ ویسلز اور یہ موسٹ نومیرس بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں اور ایکسچینج آف میٹیریل جو ہوتی ہے یعنی نیوٹرینٹس کیپیلیریز سے باہر نکلتے ہیں نیوٹرینٹس ویسل سے باہر نکل کر سیلز میں جاتے ہیں اور سیلز سے ویسٹ میٹیریل واپس آ کر ویسل میں آتا ہے تو یہ کونسی ویسلز میں ہو رہا ہوتا ہے جو پروسس کیپیلیریز میں ہو رہا ہوتا ہے یعنی ایکسچینج آف میٹیریل کیپیلیریز کے اندر ٹیک پلیس ہو رہی ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے یہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے ایک اور چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کیپیلیریز بہت چھوٹی ہوتی ہیں یعنی یہ مایکروسکوپک ہوتی ہیں اور ایک وقت میں صرف ایک ریڈ بلڈ سیل ہی کیپیلیری سے پاس ہو سکتا ہے یعنی یہ کیپیلیری ہے یہ کیپیلیری ہے اور اس میں ایک وقت میں ایک ریڈ بلڈ سیل ہی پاس ہوگا اس طریقے سے ریڈ بلڈ سیل رو میں چار رہے ہوں گے یعنی دو ریڈ بلڈ سیل آور لیپ کرتے ہوئے کیپیلیریز سے ٹریول نہیں کر سکتے ایک ریڈ بلڈ سیل ہی ٹریول کر سکتے یہ اتنی پتلی ہوتی ہیں یہ تو کچھ ہم نے ڈیٹیل ڈسکاس کر لیا جب ہم ذرا سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آرٹریز کو دیکھتے ہیں آرٹری ہم نے کہا ایسی ویسل ہوتی ہے جو بلڈ کو ہرڈ سے باہر لے کر جاتی ہے سو اس میں پریشر کافی ہائے ہوتا ہے بلڈ کا کیونکہ ہرڈ جب بلڈ کو پمپ کرتا ہے تو آرٹری میں جاتا ہے ڈائریکٹ بلڈ اور آرٹری پوری بارڈی میں اس بلڈ کو ٹریول کرواتی ہے سمالر اینڈ سمالر برانچز میں ڈیوائیڈ ہوتی جاتی ہے اور پھر کیپیلرز میں ہوتی ہے سو آرٹری کی جو والز ہیں یہ ہم کروس سیکشنل ویو دیکھ رہے ہیں سو آرٹری کی والز پہت مضبوط ہونی چاہیے ہیں اس کمپیر ٹو بین سو یہی ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کروس سیکشنل ایریا میں آوٹر وال جو ہے آرٹری کی اسے ٹیونی کا ایکسٹرنا کہا جاتا ہے ٹیونی کا مین لیئر ممبرین اور ایکسٹرنا مین آوٹسائیڈ سب سے ایکسٹرنل جو ممبرین ہے اسے ٹیونی کا ایکسٹرنا کہا جاتا ہے یہ آپ یاد رکھیں یہ مل کر بنی ہوتی ہے فائیبرس لیئر آف کنیکٹیو ٹیشو یعنی کنیکٹیو ٹیشو سے یہ مل کر بنی ہوتی ہے اور اس میں فائیبرس پروٹین غیرہ بھی پریزنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے کافی سپورٹ اور سٹرنٹھ ملتی ہے یعنی یہ لیئر آرٹری کو سپورٹ اور سٹرنٹھ پروائیڈ کرتی ہے سیم لیئرز وین میں بھی پریزنٹ ہوتی ہیں بٹ آرٹریز میں یہ لیئرز تھک ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں سیکنڈ جو لیئر ہے ٹیونی کا ایکسٹرنا کے اندر جو لیئر ہے جو کہ ان بیٹوین پریزنٹ ہے اسے کہا جاتا ہے ٹیونی کا میڈیا یعنی ان بیٹوین میڈل میں پریزنٹ ہے ٹیونی کا لیئر ہے اور یہ مل کر بنی ہوتی ہے سمود مسل سے سمود مسل سے مل کر بنی ہوتی ہے یاد رکھیے اس لیے یہ الاسٹک ہوتی ہے نیچر الاسٹک ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ آرٹری میں پریشر بڑا ہائی ہوتا ہے سو سم ٹائم ہائی پریشر کی وجہ سے آرٹری کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سو یہ ایکسپینڈ ہونے کی کوالٹی جو ہے وہ کون پروائیڈ کر رہی ہے ٹیونی کا میڈیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تھوڑا سو اور اندر آتے ہیں سب سے انٹرنل لیئر آپ کو ملے گی جو تھرڈ لیئر ہے آرٹری کے اندر سب سے اندر والی اس لیئر کو ٹیونی کا انٹرنا کہا جاتا ہے یعنی یہ سب سے اندر والی لیئر ہے اور یہ مل کر بنی ہوتی ہے انڈو تھیلیم سے انڈو تھیلیم یاد رکھی ہے سپیشل ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں انڈو تھیلیم سیلز کی ایک ٹائپ ہے انڈو تھیلیم اور یہ انسائیڈ دہ ممبرین یا کسی بھی آرگن یہ انسائیڈ لیئر کو بنا رہے ہوتے ہیں یہ جب ہم ٹیشو سٹڈی کر رہے گے تو وہاں پر آپ کو کلیر ہو جائے گا انڈو تھیلیم سیلز کی قوالیٹی کیا ہے کہ یہ بڑے سمودھلی ایک دوسرے سے جوڑے ہوتے ہیں یعنی یہ یہ جو سیلز ہیں یہ بڑے سمودھلی ایک دوسرے سے جوڑے ہوتے ہیں اس طریقے سے جس کی وجہ سے یہ سمودھنیس پروائیڈ کرتے ہیں اور سمودھنیس پروائیڈ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ اس لیئر کے اندر جو سپیس ہے اسے ہم لیومن کہتے ہیں یہاں پر بلڈ فلو کر رہا ہوتا ہے یہ لیئر سمودھنیس پروائیڈ کرتی ہے تاکہ بلڈ آسانی سے ٹریبل کر سکے اور کوئی کلوٹنگ بغیرہ نہ ہو سو انسائیڈ میں کونسی جگہ ہے لیومن جیسے کیوٹی کہہ سکتے ہیں جہاں پر بلڈ فلو کر رہا ہے سو یہ سٹرکچر آگئی آرٹری کی جس میں ہم نے دیکھا یہ جو والز ہیں وہ تھک ہیں اور دیکھ لیا ہم نے کہ والز کون کون سے سیلز یا کون کون سے ٹیشیوز سے مل کر بنی ہوتی ہیں وین کی اگر ہم بات کریں تو وین جو ہے سیم کمپوزیشن ہے جیسے آرٹری ہوتی ہے بٹ وین کی جو والز ہیں وہ ذرا تھن ہوتی ہیں پتلی ہوتی ہیں as compared to آرٹری اس کی ریزن یہ ہے کہ وین کو اتنی زیادہ وین کے اندر اتنا زیادہ بلڈ پریشر نہیں ہوتا اس لیے اتنی زیادہ resistant نہیں چاہیے ہوتی ہے اس لیے وین کی جو شیپ بھی ہے وہ بھی irregular ہوتی ہے تھن لیئر کی وجہ سے سو آوٹر موس لیئر تیونی کا ایکسٹرنا ہے اس کے بعد تیونی کا میڈیا آجاتی ہے سیم فنکشن ہے ان سب کے اور سب سے اندر والی لیئر تیونی کا انٹرنا اور پھر اندر میں لیومن ہے جہاں پر بلڈ فلو کر رہا ہوتا ہے کیپیلری کی بات کریں جو تھرڈ ٹائپ کی بلڈ ویسل ہے اور یہ سب سے smallest بلڈ ویسل ہے مائکروسکوپی کے نیچر ہوتی ہے اور اس میں ایکسینج آف میٹیریل بھی ٹیک پلیس ہو رہا ہوتا ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکاس کریں گے یہ کیپیلری جو ہے یہ سنگل لیئر آف انڈوثیلیم سیل سے مل کر بانی ہوتی ہے انڈوثیلیم سیل ہم ڈسکاس کر چکے ہیں سیمپل سکویمس اپیثیلیل سیلز ہوتے ہیں یہ انڈوثیلیم سیلز اور یہ کیپیلری سنگل لیئر سے مل کر بانی ہوتی ہے یعنی ایک ہی لیئر ہوتی ہے ان سیلز کی ٹیک ہے یہ کیپیلری آگی اس کے اندر جو سپیس ہے اس میں بلڈ ٹریول کر رہا ہوتا ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈ صرف ایک ریڈ بلڈ سیل اٹ اٹا ٹائم ٹریول کر رہا ہوتے اتنی پتلی ہوتی ہے کیپیلری اور اس کا فنگجن کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایکسچینج آف میٹیریل ٹیک پلیس ہو رہی ہوتی ہے سو یہ ایک سمپل سا لیکچر تھا اب انڈ میں ہم ایک پکچر دیکھتے ہیں اس سے آپ کو سورے کنسپٹ اور آسانی سے کلیر ہو جائیں گے اوکے یہ ایک پکچر ہے اس کی دریا ہم آٹری کیپیلریو اور وین کی کنسپٹ کو اور اچھے طریقے سے سمپلیفائی کر کے سمجھ سکیں گے سو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں آٹری سے آٹری ہم نے بات کیا ایسی ویسل ہوتی ہے جو بلڈ کو ہرٹ سے اوے لے کر جاتی ہے اور موسٹ آف تا ٹائم آٹری کیا کرتی ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو کیری کر رہی ہوتی ہے سو یہاں پر ریڈ کلر آپ کو اس آٹری کا جو نظر آ رہا ہے یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو سو آٹری کیا کر رہی ہے آکسیجنیٹڈ بلڈ کو لے کر جا رہی ہے آٹری پھر فردر فائن برانچز میں ڈوائیڈ ہو جاتی ہے جن برانچز کو آٹریولز کہا جاتا ہے اور آٹریولز اگین اور چھوٹی مایکروسکوپک برانچز میں ڈوائیڈ ہو جاتی ہیں جن برانچز کو جن ویسلز کو کیپیلریز کہا جاتا ہے so these are the capillaries یہ جو آپ کو ایک جال سا نظر آ رہے ہیں یہ capillaries ہیں اور ہم نے بات کی کہ capillaries کے اندر exchange of material اکر ہوتی ہے between the vessels and the tissues or in between the cells and the vessels so یہ یہاں پر آپ کو پیچھے جو cells نظر آ رہے ہیں یہ کس کو represent کر رہے ہیں یہ tissue cells ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ capillaries tissues کے اندر اس طریقے سے distribute ہوئی ہوتی ہیں جس کی ذریعہ ہے capillaries میں capillaries میں اور cells کے اندر exchange of material اکر ہوتی ہے یہ next video میں ہم detail سے بھی دیکھیں گے so یہاں سے کیا ہوتا ہے vessel سے essential minerals اور oxygen وغیرہ tissue میں جاتی ہے اور tissues سے کیا ہوتا ہے جو carbon dioxide ہوتی ہے اور other west ہوتے ہیں وہ capillaries میں شامل ہوتے ہیں اور پھر capillaries ان west کو لے کر vans میں جاتی ہیں vans سے heart میں جاتے ہیں heart سے پھر وہ oxygen carbon dioxide کا releases lungs میں ہوتا ہے اور باقی جتنے organs ہیں جہاں سے releases ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے excretion ہو جاتی ہے so capillaries میں کیا ہو رہا ہے exchange of material اکر ہو رہی ہے یہ details in next video میں دیکھیں گے so یہاں پر آپ کو یہ blood جو ہے وہ blue color میں نظر آنا شروع ہو چکا ہے یعنی exchange of material جب ہوتی ہے oxygen loss ہو جاتی ہے tissues میں اور carbon dioxide add ہو جاتی ہے so جب oxygen less ہو جاتی ہے deoxygen add ہو جاتا ہے blood تو اسے ہم blue color سے represent کرتے ہیں actually میں ہوتا dark red ہے but ہم blue color میں represent کرتے ہیں so یہاں پر blood deoxygenate ہو چکا ہے اور deoxygenated blood ہم جانتے ہیں کہ vans carry کرتے ہیں so یہ capillaries جوڑتی ہیں venules بنتا ہے venules بنتی ہیں اور یہ بھی microscopic vessels ہوتی ہیں اور یہ venules مل کر vans بناتی ہیں جو large vessels ہوتی ہیں جو کہ blood کو hurt کی طرف لے کر جاتی ہیں so یہ vans آگے so آپ کو آفلی سمجھ آ چکی ہوگی arteries سے blood جاتا ہے پھر یہ further fine branches میں arteries divide ہو جاتی ہیں جنہیں capillaries کہتے ہیں capillaries میں exchange of material اکر ہوتی ہے اور پھر deoxygenated blood دوبارہ سے ven کے ساتھ جوڑ جاتا ہے so یہ closed circulatory system ہے جس میں blood vessel سے باہر نہیں نکلتا بلکہ exchange of material vessel سے ہوتی رہتی ہے